اسلام علیکم سوال یہ ہے کہ صحابی کسی کہیں گے کچھ لوگ جو علماء ہیں تابعین کے علاوہ بھی ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا لخب دیتے ہیں کیسا یہ ہے بھائی نے سوال کیا کہ صحابی کسی کہیں گے اور کچھ لوگ رضی اللہ تعالیٰ غیر صحابہ کو بھی لگاتے ہیں دیکھیں صحابی کا دیفنیشن تو بلکل واضح وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا کسی مجبوری کے وجہ سے رویت نہ حاصل ہوئی ہو جیسا کہ نابینا صحابی جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی پر ان کا انتخال ہوا ہو یہ ہوگئے صحابی چاہے وہ ایک پل کے لیے دیکھا ہو ایک منٹ کے لیے دیکھا ہو پھر چاہے حدیث روایت کی ہو یا نہ ہو یا پھر چاہے سات رہے ہو نہ ہو مجلسوں میں شامل ہوئے نہ ہو غزموں میں شامل نہ ہوئے ہو یا ہوئے ہو اس سے کوئی فرم نہیں کرتا دیکھا ہے کافی ہے یا پھر کسی مجبوری کے وجہ سے دیکھا نہیں ہے جیسا کہ نابینا صحابہ سات رہے مجلسوں میں آئے اٹھے بٹھے لیکن ناکھ نے نہیں دیکھوئے یہ بھی صحابی میں شامل ہے تو یہ تو ہو گئے صحابہ اب کیا صحابہ کے علاوہ رضی اللہ عنہ لگا جا سکتا ہے تو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے عربی زبان کے اعتبار سے خاص نہیں ہے رضی اللہ عنہ کے دو معنی ہوتے ہیں اللہ کے اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو دونوں سیغے ایک ہی ساتھ آتے ہیں عربی کے اندری جو ہو گیا اس کے لیے بھی آتے ہیں اور ہو کے لیے بھی آتے ہیں تو بہت سارے لوگ علماء کو یا جوہد کی بار تعابہ ان کو بھی رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو کے معنی میں اور صحابی کو جب لگیں گا اللہ ان سے راضی ہوا کے معنی میں یہ فرق ہو جائیں گا اس کے اندر وہ عربی کا سیغہ ہے عربی گرامر دیکھے تو ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے دو ٹنسز کے لئے اس اعتبار سے جو ہم صحابہ کو لگائیں گے تو اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور جب صحابہ کی علاوہ آپ کسی کی نام پر دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو بول کے دعا دی جاری جیسا کہ بہت سارے جگہ آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تو یہاں مانا ہو جائیں گا اللہ ان سے راضی ہو اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا دونوں میں سمجھیں نا یہ فرق آتا ہے لیکن عمومی اعتبار سے ہندوستان میں یا ہمارے علاقوں میں لوگ ہے بھی نہیں جانتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ خاص ہے رضی اللہ ان صحابہ کے لئے تو یہاں ایتیاتی پہلو یہی ہے کہ غیر صحابہ کو نہ لگایا جائے آپ اپنے الفاظ میں دعا دیجئے اور سب سے اچھی دعا رحمہ اللہ ہے جس کو اردو والے عام طورتے رحمت اللہ علی بولتے ہیں یا پھر مرحوم بولتے ہیں مرحوم یا رحمت اللہ علی رحم ہو یا ان پر اللہ رحم کرے یہ معنی میں رحمہ اللہ احام زمان بولتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں اسی طرح علیہ السلام علیہ السلام کا بھی وہ عربی معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو یہ بھی خاص نہیں ہے نبیوں کے لئے لیکن انڈین کانٹیکس میں آپ دوسروں کو نہ بولے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ یہاں اس کو خاص ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ خورانی شخصیات کو بھی علیہ السلام لگانے میں لوگ برانی مانتے ہیں انڈیا پاکستان میں جیسا کہ یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے لیکن مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے لیکن خورانی شخصیت ہے نا تو بھی لوگ برانی مانیں گے اس پر لیکن اگر آپ اس کے علیہ السلام مطلب ان پر سلامتی ہو السلام علیکم وہی ہے یہ علیہ السلام شورٹ یہ بھی خاص نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ انڈین کانٹیکسٹ میں اندوستانی محمد میں لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں علیہ السلام ملتے ہیں نبی اگر آپ کسی اور پر علیہ السلام لگا دیں گے تو بس سمجھو پھر مسئلہ ہو جائیں اسی طرح اگر کوئی بلے نہیں صحابہ کو بھی لگا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عربی کے اعتبار سے ان پر سلامتی ہو ان پر درود ہو بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی بول سکتے ہیں لیکن پھر سب کو لگائے پرٹیکلور صحابہ کو لگانا اور پرٹیکلور کو چھوڑ دینا درست نہیں ہوں گا لگاتے پھر سب پر لگائے صاحب رضی اللہ ہوں ان کے بدلے اور رضی اللہ ہوں صحابہ کے لئے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی علیہ السلام جنرلی ہم لوگ نہیں بولتے ہیں ہم انڈیا میں جنرلی نہیں بولا جاتا نبی علیہ السلام یوسف علیہ السلام بولا جائیں گا موسی علیہ السلام بولا جائیں گا ایسا علیہ السلام بولا جائیں گا وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولتے ہیں جن پر درود اور سلام ہو علیہ السلام ویسے موسی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوگ کم بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام بولتے ہیں نبی سمجھے نا تو بہرحال یہ ایک ٹرم ہے ورنہ سب کا معنی دعا ہے دعا ہے دعا ہے لیکن ہمارے پاس انڈیا میں مخصوص لوگوں کو مخصوص چیزیں لگائی جاتی ہیں تو اس اعتبار سے جیسا کہ ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں ایک آدمی تھی ان کو داڑی نہیں تھی ان کا انتخال ہوگا تو کیا ان پر رحم کی دعا کر سکتے کرنا ہی چاہیے کسی کے لئے بھی کر سکتے ایمان پر انتخال ہوا رحم کی دعا یا پھر ٹائٹلوں کو خاص کر دیا علیہ السلام نبی اور قرآن شخصیت کے لئے رضی اللہ عنہ صحابہ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے یہاں تک آپ دیکھا جائے تو یہ بولا جا سکتا ہے لیکن پھر کہوں گا انڈیا میں چونکہ لوگ زبان نہیں جانتے ہیں آپ احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ لوگ آپ کو غلط مانے ملیں گے بولیں گے دیکھو صحابہ کو نبی بنا دی علیہ السلام بول رہا اور تابہ ان کو صحابی بنا دی ہے رضی اللہ عنہ بول رہا ہے مشکل ہو جائے گے لیکن زبان کے اعتبار جیسا آپ کو عرب سے ملے آپ سلام بھی کریں گے تو وَعَلَيْكُمْ السلام بہت سارے عرب جواب نہیں دیں گے وَعَلَيْكَ السلام وَعَلَيْكُمْ تم سب پر ہو لیکن اگر ایک ہی سلام کرنے والا تو وہ سیغہ ایک کا استعمال کریں گا جواب دینے کے اندر السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو تو وہ اگر دیکھیں گا سلام کرنے والا اگر جواب دینے والا دیکھ رہا ہے کہ سلام کرنے والا ایک ہی ہے تو وہ وَعَلَيْكُمْ السلام نہیں بولتا وَعَلَيْكَ السلام تجھ پر بھی سلامتی ہو لیکن وہ grammar جانتا ہے ہم انڈیاں بولیں گے تو میرا سلام کا جواب غلط دے رہا اب دیتا ہوں میں دیکھو میں کہا غیر مسلم ہو گیا یہود ہو گیا نصارہ ہو گیا تو ایسا جواب دے رہا لیکن عربی کے اعتبار سے وہ singular سے غیر ساتھ واپس جواب دے رہا وآلیکم السلام تم سب پر سلامتی ہو وآلیکم السلام تجھ پر سلامتی ہو singular کا سیگا ہے وآلیکم السلام کو بھی وہ کبھی کبھر singular سے غیر بولیں گے تو یہ لینگویج کا ایشو ہے ظاہر سی باتیں ہم لوگ نہیں جانتے تو جو جنرل ٹرمز میں چلتا ہے وہی بولنا میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا ہے جیسا کہ السلام علیکم کے تعلق سے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں ایسا لکھے تو یہ معنی ہوتا ہے ایسا لکھے تو یہ معنی ہوتا ہے جبکہ بہت ساری بار قرآن کے اندر جیسا ہے کہ جنتیوں کے تعلق سے کہا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو لیکن ہم لوگ بہت زیادہ اس کو ڈراسٹک لے جاتے ہیں ایسا بولنے سے یہ ہوتا وہ ہوتا انشاءاللہ اگر ہمارے بولنے میں کچھ غلطی ہے بھی تو اللہ ہماری نیت کو دیکھیں گا چونکہ نون عرب ہونے کے ناتے اس لینگویج کی بولنے والے نہ ہونے کے ناتے فیملیٹی نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ ہماری ہماری نیتوں کو دیکھیں انشاءاللہ لیکن کوشش کرنا چاہے الفاظ بھی ہم سے ادا کریں تو انڈین کانٹیکس میں آپ کوشش کریں جو صحابہ کے لیے جو تابعین کے لیے جو تابع تابعین کے لیے جو اماموں کے لیے جو محدثین کے لیے جو نبیوں کے لیے جو قرآنی شخصیات کے لیے ہوتا ہے وہ ہی کریں وہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے